آپ سب نے میرے ساتھ جل کے اس بلک کو آزاد کرنا ان چوروں سے امریکوں کے نوچنوں سے عشق شریف شہید کو اس بلک سے پاچھانا پڑا کیونکہ کبکیاں تھی حقیقی ازادی مارچ کا سفر جاری راج شہدرہ میں گزاری کاروہ آنچ لہور سے گوچھوالا پہنچے گا لہرچ چون سے شادرہ تک عوام کا تھاٹے مارتا سمندر عوام امریکی غلاموں کو مسلط ہونے دیں گے نہ ہی چوروں کو تسلیم کریں گے ظلم برداشت نہیں مقابلہ کریں گے عمران خان کا دو ٹوپ پیغام کہا عشق شریف شہید کو دھمکیاں دی گئیں جس کے باعث ان کو ملک سے باہر جانا پڑا اسلام آباد میں عوام کا سمندر داخل ہوگا کپتان نے اتحادی حکومت کی نیندیں اڑا دی لہور میں مختلف مقامات پر عوام اجتماعات سے ولولا انگیز خطاب میں عمران خان نے کہا چوروں کی غلامی سے موت بہتر ہے ملک میں نائنصافی کو برداشت نہیں کریں گے مارس سیاست یا ذاتی مفاد کے لیے نہیں کر رہے چاہتے ہیں ملک کے فیصلے لندن اور واشنگٹن میں نہ ہو جس طرح کی عوام نکل رہی ہے اور نکلے گی اور پہنچے گی اسلام آباد اس کی کوئی پاکستان میں پہلے مثال نہیں ہوگی انشاءاللہ اور ہمارا تو مقصد بلا سمپل ہے ہم صاف اور شواف الیکشن چاہتے ہیں حقیقی ازادی کی تحریک چلتی جائے گی پہلا اس کا سٹیپ ہے الیکشنز پی ٹی ایک حقیقی ازادی مارچ روادہ مائمران خان کہتے ہیں کہ مارچ پر جس سنہ قوم نکلی یہ ملکی تاریخ میں پہلی مثال ہوگی ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں بول نیوز سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ حقیقی ازادی تحریک کا پہلا قدم آم انتخابات ہیں ظرم کے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں غریب پر جیل میں تشدود کیا جاتا ہے طاقتور جو بھی کرے اسے این ارو مل جاتا ہے نکلو پاکستان کے خاطر کپتان کی کال پر ملک بھر کے عوام لونگ مارچ کے لے نکل کھڑے ہوئے چھوٹے شہروں میں بھی بڑی تیاریاں دیپالپور سے کھلاڑیوں کا قافلہ مارچ کی طرف روان دوان سیالکورٹ کے وکلا عمران خان کا عظیم و شان استقبال کرنے کے لئے پرعظم پشاور نے بھی کپتان کی کال پر لبیک کہتیا آپ کو اس سے تین گنا زیادہ لوگ نظر آئیں گے اللہ کے حکم سے نکلے گے انشاءاللہ تعالیٰ نکلے گا بچوں کو بھی لے گے نکلے گا جو خان صاحب نے کال دی ہے اس ٹائم سے پہلے انشاءاللہ امید آ کے پاس آپ پلٹ دیں گے ہماری جان میں جان ہے جب بھی ہمیں آواز دے گا پاکستان کے کسی بھی خطے میں انشاءاللہ نکلیں گے حقیقی ازادی مارچ میں شریک عبام کا جوش اور خروش دیدنی ملکی خاطر کھر چھوڑ کر آنے والے شرکہ پرعظم کہتے ہیں کہ اپنے اور ملکی بقا کی ترقی کے لئے نکلے ہیں ہمارا چیرہ مرنہ عمران خان کے لئے ہے کچھ ہو جائے کپتان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے لوٹیروں کو مل سے بھگائیں گے ملک کو حقیقی ازادی دلا کر ہی دم لیں گے حقیقی ازادی مارچ کی کال پر کپتان کے ننے سپاہی بھی پیچھے نہ رہے خواتین بھی حقیقی ازادی کی تحریک میں پیش پیش لانگ مارچ کے دوران خصوصی افراد کا جذبہ بقابل دی بارہ بورٹ کی چھے سو گیارہ بندوکے چھتیس ہزار راؤنڈ چھے سو سولہ آسو گیس کنس پچاس ہزار شہر تعلقوں اسلام آباد کو نوگو ایڈیا بنا دیا گیا لاہم آسر مٹے کے لئے امپورٹیٹ حکومت نے خزانے کا مو کھول دیا ایک تالس کروڑ روپے جاری کر دیے گئے شہر اقتدار جو حیصل کنٹینرز کے نرغے میں خاردار تارو سے راستے بڑ پور امن احتجاز پر سو بسم اللہ پور تشدد پر ہزار دورے رانہ سناؤلا کی پی ٹی آئی کو کھلی دھمکی کہا کسی جتے کو اسلام آباد پر چڑھائی کرنے کے نہیں دی جائے گی جتے کی شکل میں آئی تو سختی سے نمٹیں گے جتہ کلچر فروح پائے گا تو کہاں کی جمہوریت حقیقی ازادی کی تحریکی لندر میں بھی گوشت پی ٹی آئی کی ریلی میں پی ٹی آئی کا حقیق ازادی مارچ پور کی شاندار کوریش پر پر کی صورتحال سے ناظرین کو رکھا باخبر عوام کبھی نمبر ون چینل پر بھرپور اعتماد اکتالس فیصد افراد نے امنا من پسند چینل بولی اسے خواہ یوٹیوب پر بھی بول چھا گیا نماز سی ازاد سیزائی فیوز بول کو کراچے میں بند کر دیا گیا پیمرہ خیر خانونی طور پر کیبل آپریٹرز پر دباؤ ڈال کر بول کو بند کر آ رہا ہے سندھ ہائی کورٹ پہلے ہی پیمرہ کو واضح حکم دے چکا ہے بول کی جانت سے پیمرہ کے خلاف دو مقدمات زیر سماد ہیں جن میں سے ایک توہین عدالت کا ہے بول اپنی کوریش اور جہاد جاری رکھے گا عوام کی ٹیلیفون کالز کا تانتہ بند گیا بول کو کیوں بند کیا جا رہا ہے عوام کیبل آپریٹرز کے نام نمبر معلومات مانگتے رہے بول کیبل آپریٹرز کے نام نمبر نشر کرنے جا رہے ہیں تاکہ عوام ان سے رابطہ کر کے بول کی نشریات بحال کرا سکے چیف الیکشن کمیشٹر انتہائی بددیانت آدمی ہیں ان کے خلاف چط مقدمہ اور اربو روپے ہر جانے کا دعویٰ دائر کروں گا چوہمین ترکین صاحب عمران خان کا بڑا اعلان نیجی ٹی وی چینل کو انچویو میں کہا کہ موجودہ حکمرانوں کے ساتھ مل کر چیف الیکشن کمیشٹر نے بہت ساتھ سے شرچی جتنی مرضی دھاندلی کرنے قوم میں اب شعور آ چکا ہے حراست کے دوران جسمانی اور اخلاقی زیادتی ہوئی ظلم کے خلاف خاموش نہیں رہوں گا مجرموں کو سامنے لاؤں گا سینیٹر آزم خان سواتی نے اپنی گرفتاری کے افسوس ناکدارستان بیان کر دی کہا ایف آئیے اسلام آباد سائیور کرائم ونگ اور رانہ سناؤلہ مجھ پر ہوئے ہر ظلم کے قصور وار نہیں بلکہ یہ چھوٹے اداکار ہیں اصل ذمہ دار کوئی اور ہیں سینٹر میار ازار عبانی کا صدر عارف علوی کے محاق سے کا مطالبہ کا سعود املکہ نے سیاستی جماعت اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کا استبن کر اپنے دفتر کی غیر جانب دارے کی خلاف فرزی کی ہے صدر عارف علوی کا محاقصہ کیا جائے یا وہ خود مستعفی ہو امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کے شوہر پر ہتوڑے سے حملہ حملہ ورن نینسی پلوسی کے تلاش میں کھر میں گھوسا تھا پولس سے مسلم ہو گرفتار کر لیا 82 سالہ پول فلوسی کی حالت خطرے سے بہار ہے ڈی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے ابتدائی دو میچس میں شکست پاکستان ٹیم کو لے ڈوبی سیمی فائنل میں رسائی انتہائی مشکل شاہینوں کو اپنے تینوں میچس ہر سورج جیتنا ہوں گے شکست یا بارش سفر دمام کر دے گی جنوبی افریقہ اور زمبابوے کی ناکامی کی بھی دعا کرنا ہوگی اور معروف ہالی ورٹ ادھکا کرسن بیل ماہر جاسوس بن کر خطرناک قاتلوں کو پکڑیں گے دی پیل بلو آئیس کا ٹریلر جارے مووی ڈوا سار ریلیز کی جائے گے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کیسے پی جی آئی کا حقیقی آزادی مارک بول نے پل پل کی خبر سے رکھا عوام کو باخبر کار کنان جو ہے آج پور چوچ دکھائی دیتے پور امید دکھائی دیتے اکتالیس فیصد افراد نے ٹی وی پر بول کو ترجی دی یوٹیوب پر نوازی ہزار افراد نے بول نیوز کو دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ